اسلام آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چنل میرا نام مباشر لکمان ہے اور کچھ دن سے جب سے میں نے ایک سیریز اپنی شروع کی بھی ہے کرپشن کے پروگرامز کے اوپر تو سب سے پہلے میں نے دکھائی آپ کو شاہ بے کم ان کے سابق شوہر کعور مانکہ ان کے بیٹے ان کے بھائی ان سب کی میں نے کرپشن دکھائی آپ کو پھر عثمان گزدار وغیرہ کی دکھائی تو لوگ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپریٹ کیسے کرتے تھے سارے تو میں آپ کے ایک بات ہوں کہ ان کی اپنے اپنے گینگز تھے ہرے کے زمینوں کا کام کرانا ہوتا تھا کوئی ہوتا تھا پیسے لینے کا کام کرنا ہوتا تھا تو کوئی اور ہوتا تھا قبضہ کرنے کا کام ہوتا تھا تو کوئی اور ہوتا تھا سامنے پھر وہ مختلف ڈی پی اوڈ ڈی سی او اور پولیس والے وہ سارے جگہ اس طرح سے استعمال ہوتے تھے اور جب کسی کو چپ کرانے کا یا شرمندہ کرانے کا کام ہوتا تھا تو اس کے لیے کچھ خواتین رکھی میتیا ہے آپ یاد کریں دو لڑکیوں کو حریم شاہ اور سندل خٹک یہ دونوں یعنی ایک دم سے آئیں اور ایک دم ان کی فیم ان کی فیم کیا ہوئی سب سے پہلے کہ کبھی یہ فورن آفس کے اندر کبھی پرائم منسٹرز ہاؤس کے اندر کبھی کسی منسٹر کے دفتر میں کبھی کہیں پہ اور ایسی ایسی جگہوں پہ کہ جہاں پہ عام آدمی کیا خاص آدمی بھی بغیر پرمیشنز کے اور سیکیوریڈی کلیرنسز کے نہیں جا سکتا مثلا آپ فورن آفس میں نہیں جا سکتے فورن آفس کے خاص طور جو ایکسکلوسیف قسم کے کانفرنس رومز اگرہ ہیں آپ اس کے اندر نہیں ہو سکتے کجاہ اس کا کہ آپ اندر جائیں آپ ویڈیوز بنائیں تھوڑے مار کے آپ دروازے کھولیں سب آپ کو یاد ہو گیا ایک کیس ہوا کہ ائرپورٹ کے اوپر میرا جہاز تھا اور وہاں پہ یہ دونوں آئیں اور انہوں نے اپنا وہ جہاز کو کلوا بھی لیا اور اس کے اندر آکے چیزیں ویزیں بھی چوری کییں غائب کییں سب کچھ کیا اب ظاہری بات ہے کہ جب وہ ویڈیو آن ائر بھی آئی اور اس کا سب کچھ پروف بھی آ گیا تو پتہ بھی چل گئے کہ کون ہے کون نہیں ہے تو میں نے پولیس میں ریپورٹ کی اور جب میں نے پولیس پہ ریپورٹ کی تو الٹا وہ ریپورٹ میرے گلے پڑھ دی اور ابھی آپ یاد رکھیں کہ میرے اس زمانے میں تو پی ٹی آئی سے بہت اچھے تابقات تھے اور یعنی بظاہر تو نہ پی ٹی آئی میرے خلاف تھی نہ میں پی ٹی آئی کے خلاف تھا صرف ایک کام میں کر رہا تھا کہ میں عمران کھان کو ذاتی دور پر جا کے عثمان بزدار کے خلاف پر بتا رہا تھا کہ یہ آدمی کرپشن کر رہا ہے یہ آدمی کرپشن کر رہا ہے اچھا عثمان بزدار ایک دفعہ میرے پاس آئے ملنے بھی آئے میرے گھر پہ میرے دفتر پہ اور وہ آکے مل کے انہوں نے بھائی جانا ہے دیکھو وہ دیکھو تسری غلط فہمیت ہے یہ تو وہ ساری باتیں ہو گئی ہیں پھر میں نے ایک لمبا چوڑا میسج کیا عمران کھان کو وہ غالباً مجھے بتایا جاتا ہے کہ عمران کھان کی عادتی وہ میسج آگے کر دیتے تھے ایسی فورڈ کر دیتے تھے جس کے متعلق ہوتا تھا اب بزدار صاحب نے وہ دیکھ لیا تو ان کو ڈر پڑ گیا کہ یہ آدمی تو میرے پیچھے بڑھاؤں اور یہ آدمی تو آپ مجھے ہٹا کے چھوڑھیں تو وہ آرگنائز کیا انہوں نے کس کے طرف فیاض الحسن چوہان کے طرف وزیر آپ یاد کریں اب آپ کو میں جو ایویڈنس دینے لگا ہوں وہ بڑا کمال کے ایویڈنس ہے کہ یہ دونوں لڑکی آئیں یہ ایک منسٹر کی گاڑی میں آئیں اور منسٹر کی گاڑی پہ آئیں اب آپ ائرپورٹ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے کسی بھی ائرپورٹ پر پاکستان کے آپ بی جی خان لے لیں ملتان لے لیں کہیں پہ لے لیں اب آپ نے ائرپورٹ پر آنا ہے تو یا تو آپ کے پاس ٹکٹ ہوگا جہاں سے آپ نے فلائی کرنا ہے اور اگر آپ دوسری سائٹ پر دوسرے سیکشن میں آ رہے ہیں تو پھر آپ کتنی آرام سے ایٹر کر سکتے ہیں اور وہ سیکشن کہ جہاں پہ صرف جہاز کھڑے ہوں اور جہاں پہ ان کی مینٹرنس ہوتی ہو یا ان کا ورکشاپ ایریا ہو یا ان کا سکول کا فلائنگ سکول کا ہو تو وہ والے ایریاز ہوں اب وہاں پہ یہ انٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ وہاں پہ تین بیریرز ہیں ناکے ہیں جن کو یہ گروس کرتی ہیں اور یہ آتی ہیں یہ ویڈیوز بناتی ہیں اور یہ چلے گیا اب میں نے پولیس کو ریپورٹ کی ایک ریپورٹ کی دو ریپورٹ کی اور پہلے تو پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ مہارم ہو گیا ہماری مہارم کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اب یہ محسن بسی ہیں تحجیس میں بسی ہیں اب میں چپ کر کے میں زور نہیں ڈال رہا کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یار کل کو یہ ہوگا کہ مباشر لقمان کے پاس ایسا مسئلہ ہوا تھا مباشر لقمان جو ہے وہ آپے سے باہر ہو تو میں بڑا چپ کر کے اب کر رہا ہوں اور وہ ہر جگہ ویڈیوز چل رہی ہیں اور یہ چل رہی ہیں مزاک ہسی مزاک ہو رہے ہیں لوگ مجھے پوچھے یار تم نے ہمیں سیر نہیں کرائی اور یہ کون ہے ابھی با اللہ کا کرم یہ ہوا کہ میں کوئی زندگی میں کبھی نہیں کرتا اور اس کے بعد جو ہے میری ان سے کوئی ملکات نہیں اور ایسی بھی ملکات نہیں کہ جیسے آپ ہوتل میں کبھی بینز آپ کے ساتھ ملتے ہیں یا کئی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی تصویر خیچوا دیں تو میری ان کے ساتھ شکر ہے کہ کوئی تصویر بھی نہیں تو میں نے پولیس میں دو دفاظ ریپورٹس کی جاکے تو تب انہوں نے مجھ سے رابطہ کرنا شروع کیا کہ آپ کو ملنا ہے تو یہ کرنا ہے میں نے کہا کہ میں نے ملنا نہیں ہے اب میں نے ریپورٹ کر دیا اللہ اللہ کیر سو ایک اور شخص کو بھی بیٹ میں ڈالا یہاں پہ فیاض اللہ حسن چفان جلوس سامنے آیا اور پولیس والا پھانے دار نے آکے مجھے کہا کہ جی میرے ہوتے بڑا پریشر ہے گا وزیر دا پریشر ہے گا اور وزیر کلے دا نہیں ہے گا تاڑی غلط فہمی ہے تاڑی اپنے محکمے دا بھی لوگ نے یہ بھی ہے وہ بھی میں کہا کون محکمے کے لوگ ہیں میرے محکمے کے کون سے لوگ ہیں تو پتہ چلا کے جی بیسیکلی پیچھے چیف میں نظر جو ہیں وہ تھے اور وہ کہتے ہیں کسی قسم کی رپورٹ نہیں ہو تو میں نے کہا چلو یہاں پہ ہو رہا ہے تو یہ تو پنجاب پولیس ہے تو میں نے ایف آئی اے سائیبر کرائم گوئنگ میں بھی پہلے رپورٹ کی ایف آئی اے کے ڈی جی کو میں خود ملا ایف آئی اے کے ڈیریکٹرز کو میں خود ملا وہ سائیبر کرائم پہ تفتیش کے لئے میں خود گیا سارے ایویڈنسز میں نے ان کو نکال کے دیئے سارے فونز کے اندرسے فورنزک ان کو دیئے کہ یہ یہ انہوں نے مجھے میسیجز کیے اور یہ آپ کے سامنے ہیں یہ اس اس ڈیٹ کو انہوں نے یہ یہ ویڈیو اپلوڈ کی اس اس جگہ پہ اپلوڈ کی تو سائیبر کرائم گوئنگ ہم سوچ رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں تیسرا میں عدالت میں چلا رہا ہوں تینوں جگہ پہ اور عدالت میں جب میں گیا تو حریم شاہ اور سندل خطہ کو دیفنڈ کرنے کے لیے چھبیس وکیل ایک ساتھ آئے چھبیس وکیلوں کی فیس کون دے سکتا ہے کون نہیں دے سکتا اور جب انہوں نے پتا چلا کہ وہ سارے ان کے اپنے وکیل تھے یعنی بزدار کے اب بزدار کو کش کرنے والے کو کلاتے وہاں پہ جب پھر مجھے پتا چلا کہ یہ تو بڑی اندر کی گیم ہے یہ تو صرف انہوں نے مجھے یعنی کہتے تھا سٹاپنگ یو ان در ٹریکس والی بات ہے دوسرا سے روکنے کے لئے نے یہ کیا کہ کسی طرح یہ باز آجائے یا لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو خود صحیح آدمی نہیں تو یہ تو بزدار کی برائی کر رہا ہی ہے تو اس کی تو بات میں کوئی بزن نہیں ہے کوئی دم نہیں ہے کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی بھی جو لوگ تھے وہ بھی یہ ضرور کہہ دے تھے کہ کچھ ضرور ہوگا جو مبشر لقمان یہ بات کر رہا ہے کیونکہ مبشر لقمان پی ٹی آئی کا سپورٹر مبشر لقمان پی ٹی آئی کا ووٹر مبشر لقمان پی ٹی آئی کے لئے لڑائی کرنے والا تو مبشر لقمان جب کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی قرابت ہے تو پی ٹی آئی والے بھی سوچوں پڑھ جائے تھے وہ یہ ضرور مجھے کہتے تھے یار آپ پبلکلی نہ کہیں آپ خان کو کہہ دیں تو اس سے پارٹی کی بیسی نہ ہو لیکن بھارہال یہ ہو رہا تھا اب جب میں نے اسلام آباد میں بھی کمپلینٹ کی اور اسلام آباد میں نے ایف آئی اے میں جا کے وہاں کمپلینٹ کی منیسی آف انٹیرر میں میں نے کمپلینٹ کروائی تو پتہ جلے جی اوپر سے آرڈرز آ رہے ہیں اوپر سے آرڈرز آ رہے ہیں کہ ان بچیوں کا کچھ نہیں ہونا اور نہ کچھ کرنا ہے اس نے مجھے کہا مبشر صاحب عزت اسی میں ہے کہ چھپ کر جائیں بڑی اوپر سے آرڈر آ رہے ہیں وہ بڑی اوپر بڑی اوپر بڑی اوپر آپ کو پتہ ہے اینڈ تک وہ کہاں جا رہا تھا تو یہ نیکسس وہاں تک جا رہا تھا اب یہ تو وہ ہی بتا سکتی ہے یا حریم شاہ بتا سکتی ہے یا سندر ہٹک بتا سکتی ہے یا ان کے ہینڈلرز جو ہیں فیاض و حسن جوہان عثمان بزدار یا اگر وہ اسلام آباد میں کسی کا نام آ رہا ہے تو وہ بتا سکتے ہیں اینیوئی چکر کیا ہے کہ مجھے تسلی صرف تسلی کیا مجھے دکھ ہوا بہت ساتھ ہے کیونکہ میں بھی باپ میرے بھی بچے کہ عریم شاہ کے باپ کا میسیج آیا وہ بچارہ ایک حافظ قرآن تھا اس نے ایک میسیج دلوایا اور مجھے اور پھر اس کی ویڈیو سرعام بھی آئی جس میں بچارہ وہ رو رہا تھا اور وہ لوگوں سے معافی مانگ رہا تھا کہ میں نے پتہ نہیں کونسا گناہ کیا کہ میری بچی یہ سب کچھ کر رہی ہے بہرکہ اس کے بعد میں نے کوئی بات نہیں کی حالانکہ ان کے مختلف ویڈیوز آتے رہے یہ وہ میرے متعلق بھی آتے رہے میں نے کبھی کو بات نہیں کی بات میں نے بنا چلا کہ فلاں وزیر فلاں وزیر فلاں وزیر ان سب کے ان کے ساتھ نہ صرف روابط ہیں بلکہ گہرے روابط ہیں پھر آپ دیکھیں یہاں تک ہو رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ٹراول کر رہے ہیں پوری دنیا میں ٹک ٹاکس بن رہی ہیں پھر آپ انگلینڈ جا رہے ہیں اور آپ کے آگے پتہ نہیں کتنی رقم پڑی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی کہ میں لے کے آئی ہوں اور ایف ای اے روک سکتی ہے تو روک لے پھر بعد میں کہ نہیں میں تو مزاق کر رہی تھی پھر ایک بھائی بیدا ہو گیا کہ بھائی نے اپنی بینک کو وہاں پہ رکھنے کے لیے پیسے دیئے تھے کہ سارے آپ کے سامنے ہی ہیں یہ سب لیکن یہ نیکسس جو ہے کرپشن کا یہ ان کا کرپشن کا سمپل نیکسس نہیں اور وہی یہ آپ سوشل میڈیا پر کر رہا ہے کہ جو ان کی کرپشن کو بے نکاب کرے اس کو کسی نہ کسی نہ بدرام تو کسی نہ کسی کے لیے کوئی نہ کوئی حریم شاہ کوئی نہ کوئی سندل کٹا ہے کوئی نہ کوئی فیاز الحسن جوہان کوئی نہ کوئی اور بندہ جو ہے وہ انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے کہ وہ آکے اس کو گلم گلوچ کرتا ہے اتنا زیادہ گن بچانا شروع کرتا ہے ہر آدمی کہتا ہے یار اپنی عصد بجاؤ اور چھپ کر کے بہنے جاؤ لیکن یہ کرپشن کی کہانیاں تو نہیں رو میں تو نہیں چھوڑ گا میں تو بتاؤں گا اور یہ بات میں نے عمران خان کو کہی تھی بات میں نے عمران خان کو کہی تھی کہ اگر آپ نے خود بھی کرپشن کی یا آپ کی پارٹی میں کسی نے کرپشن کی تو میرا کہانا اس کو بے نکاب کر اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ایک دو لوگ کو جو ملے اور مجھے جا کے کہتے ہیں کہ یار وہ کہتے ہیں کہ مبشر کو یہ نہیں دیا یا وہ منسٹر نہیں بنایا تو یہ نہیں کیا میں نے کہا یہاں خدا کا خوف کرو پھر جو اصل لوگ تھے پی دی آئی کے ان کو نہیں دیا تم تو لینڈڈ لوگوں کو کر رہے تھے مجھے ایک کوئی اس چیز کی ضرورت کی تم نے مجھے کیا بنانا تھا میں تو دونر کا تمہارا میں تو تمہیں پیسے دے رہا تھا میں تو تم لوگ کو رائٹز دیتا تھا تمہارے تو دو دو تین دن وزید جوتا ہے میرے سے گاڑیاں لے کے جو تھے وہ اپنی کیمپینز کر رہے تھے ان کو میں نے پیٹرول کے پیسے تک میں دے رہا تھا تم لوگوں نے مجھے کیا دینا اللہ رحم کرے اللہ کی ذات بڑی ہے اللہ سب کا رازق ہے اور سب کو پالنے والا ہے لیکن اگر تم کسی کی عزت نہیں کر سکتے تو پلیز اس کو بے عزت تو مت کرو اور وہ بھی جھوٹا لیکن یہ کرپشن یہ تو تم نے قوم کے ساتھ کیا اور ان سب لوگوں کے نام میں لے کے آرہو ابھی تو میں نے آپ کو گشا بی بی کا بتایا خاور پانے کا بتایا ان دونوں کے اولادوں کا بتایا ان کے بھائی کا بتایا عثمان مزدار کا بتایا عثمان مزدار کے بھائیوں کا بتایا اس کے میں نے آپ کو گوبا کا بتایا اس کے آپ کو میں نے بہنوئی کا بتایا اور اب میں آپ کو بتاؤں گا خسرو پتیار کا آپ کو بتاؤں گا خبا چودری کا آپ کو بتاؤں گا مونہ سلائی کا آپ کو بتاؤں گا شیری مزاری کا میرے پاس بڑی لمبی لسٹ اور میرے پاس بہت لمبے لمبے ایوڈنسز ہیں اتنے مہینے سے پوری خراسچ کی ٹیم جو ہے وہ ریسرچ کر رہی تھی بیٹھ گئے تو اب انشاءاللہ آپ سے جب ملاقات ہوگی تو اگلے کسی ایسے اپیسوڈ بھی ہوگی جس میں میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا اور جب کسی کو یقین نہ ہو کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے تو میں جو تھانے میں ریپورٹس کی تھی وہ بھی جو کورٹ میں کیے تھے جو ایف آئی اے میں کیوں جو سائبر کرائم میں کی وہ ساری میں تفصیلات جو ہیں میں پروف کے طور پر سامنے لیا ہوں گا میرے پاس بڑی تھنڈ پڑھ لی اللہ حافظ